اپنے شو ایم بی جی سپیس کے ساتھ بلال ہوری آپ کے خدمت میں حاضر ہے سوشل میڈیا پر ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیے جانے کی خبریں زیرے گردش ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بھارتی میڈیا پر بھی اس حوالے سے خبریں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اور دوسری طرف مریم بنواز صحبہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو پیٹیشن دائر کی ہے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر کون سے سنگین ترین الزامات جو ہیں وہ آئیت کے گئے ہیں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے آج صبحوں سے ٹویٹر کے جو ٹاپ ٹرینڈز ہیں ان میں یہ خبر شامل ہے اور ادروائز بھی سوشل میڈیا پر یہ جو خبر ہے یہ ذریعہ گردش ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو ان کے منصب سے ہٹا کر تبدیل کر کے کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے جبکہ کور کمانڈر کراچی جنرل ندیم انجم شیخ جو ہیں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کا طور پر جو ہے وہ تینات کر دیا گیا ہے اب تک ان دونوں خبروں کے حوالے سے ان پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کے حوالے سے کوئی آفیشل کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے ایوان وزیراعظم سے اس خبر کو جاری ہونا چاہیے یا پھر وزارت دفاع کو جو ہے وہ اس حوالے سے نوٹفکیشن جاری کرنا چاہیے لیکن اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے اور کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں مل رہی دوسری طرف اگر جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگا جاتا ہے یا کسی اور کور کمانڈر کو کی تیناتی ہوتی ہے یا تبدیل ہوتی ہے تو اس حوالے سے آئی ایس پی آر جو ہے اسے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن آئی ایس پی آر کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ابھی تک اس خبر کی تردید یا تصدیق کرنے سے جو ہے وہ گریزہ ہیں میں پہلے اپنے ایک شو میں بتا چکا ہوں کہ انقریب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو تبدیل کیا جانا ہے تو انہیں تبدیل کیے جانے کی جو خبر ہے وہ تو کوئی اچمبے کی بات جو ہے وہ نہیں ہے ایک تو ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوہزار بائیس نومبر دوہزار بائیس میں اگر انہوں نے متوقع جو آرمی چیف ہیں اس کی دوڑ میں شامل ہونا ہے ان امیدواروں کی فہرست میں شامل ہونا ہے تو پھر انہیں اس وقت جو فیلڈ میں فیلڈ پوسٹنگ جو ہے وہ دیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انہوں نے کور کمانڈ نہیں کی ہوگی ان کا فیلڈ کا ایکسپرینس نہیں ہوگا تو جو افواج پاکستان کی روایات ہیں ان کے مطابق وہ آرمی چیف بننے کے جو ہے وہ اہل نہیں ہوگے اور متوقع امیدواروں کی فہرست میں بھی جو ہے وہ نہیں آسکیں گے لہٰذا اگر تو آرمی چیف جنرل کمر جیوید باجوا صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کمرز کا متوقع امیدواروں کی فہرست میں ان کا نام جو ہے وہ آسکے تو پھر جنرل فیض حمید کو فیلڈ پوسٹنگ جو ہے وہ دیا جانا بہت ضروری ہے اور آئندہ تین چار دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ یہ پوسٹنگ جو ہیں وہ ہونی ہے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں چار جو تھری سٹار جنرل ہیں لیفٹین جنرل ہیں آفاج پاکستان کے وہ انہوں نے جو ہے وہ ریٹائر ہونا ہے اور اس کے علاوہ یہی موقع ہے کہ جس پہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ فیلڈ پوسٹنگ دی جا سکتی ہے اگر اس موقع پر انہیں فیلڈ پوسٹنگ نہیں دی جاتی تو پھر ان کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوگا اگر ہم بات کریں جنرل ندیم انجم شیخ کی جن کے بارے میں یہ کیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا رہا ہے جنرل فیض حمید کی جگہ تو جنرل ندیم انجم شیخ جو ہیں وہ گوجر خان کے علاقے موڑا شیخ خان کونٹریلا سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں کوئٹا کا جو کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج ہے وہ اس کے کمانڈنٹ رہے ہیں لچستان میں آئی جی ایف سی جو ہے وہ رہے ہیں اور برطور برگیڈیر انہوں نے پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے قرم ایجنسی وہاں پہ جو ہے وہ خدمات سارا انجام دی ہیں ابھی جو ہے وہ کور کمانڈر کراچی تو اب اگر کور کمانڈر کراچی جنرل ندیم انجم شیخ کو آہ اب بارہ لے جاتا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی بنا جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کے یہاں سے جو کراچی کے کور کمانڈر کا جو عوضہ ہے وہ خالی ہوگا تو کیا آہ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر کراچی جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اگرچہ یہ ایک آپشن موجود ہے لیکن آہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی خواہش ہی ہے کہ انہیں یا تو کمانڈر سدرن کمانڈر لگایا جائے یعنی کور کمانڈر کوئٹا بنایا جائے یا پھر انہیں کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ لگایا جائے تو ابھی اس حوالے سے کوئی حتنی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا اور اگر آہ انہیں پشاور کی کور جو ہے وہ کمانڈ کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو پھر لیفٹین جنرل نومان محمود جو ابھی کور کمانڈر پشاور ہیں ظاہر ہے انہیں بھی وہاں سے ہٹانا ہوگا اور ان کا بھی تبادلہ جو ہے وہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ انہیں جی ایچ کیو میں جو ہے وہ تائینات کر دیا جائے جو جنرل آمیر ہیں اس وقت ایڈجنٹ جنرل ہیں جو نومبر دوہزار بائیس میں جو سنیارٹی لسٹ ہوگی جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد جو ایکسٹینشن دی گئی ہے تین سال کی وہ مدت ختم ہونے کے بعد تو اس میں پانچوے نمبر پر ہوں گے محمد آمر صاحب لیفٹین جنرل محمد آمر صاحب جو اس وقت ایڈجنٹ جنرل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ لگا دیا جائے اور جو لیفٹین جنرل نومان نمود ہیں انہیں جی ایچ کیو لاکھے جو ہے وہ ایڈجنٹ جنرل بنا دیا جائے اور اسی طرح جو جنرل فیض حمید ہیں انہیں کور کمانڈر جو ہے وہ پشاور لگا دیا جائے اور جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں انہیں ڈی جی آئی سائی جو ہے وہ بنا دیا جائے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کور کمانڈر کراچی ہیں جنرل ندیم انجم شیخ انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور لگایا جانا ہے یا پھر کمانڈر صدرن کمانڈ جو ہے وہ بنایا جانا ہے تو پھر انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کیوں لگایا جا رہا ہے اس کی پھر کیا ضرورت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے تو اس بات کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو آئی ایس آئی کے معاملات ہیں اس کی جو ڈومین ہیں وہ اس کا جو ایجنڈا ہے اس کا جو فریم ورک ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان علاقوں کے حوالے سے ہے جو پشاور کی جو کور ہے اس کے تحت آتے ہیں یا پھر یہ جو صدرن کمانڈ ہے اس کے تحت جو ہے وہ آتے ہیں اور اگر جنرل فیض حمید کو کمانڈر صدرن کمانڈ بنایا جاتا ہے یا پھر کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تو بڑی حد تک وہ جو معاملات ہیں جو آئی ایس آئی کے دارہ کار میں آتے ہیں وہ بدستور ان کا جو اثر اور سوخ ہے اور ان کی جو مداخلت کہہ لیجئے یا اثر اور سوخ کہہ لیجئے انفلنس جو ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے بدستور قائم و دائم رہے گا تو یہ بھی ایک سوالی نشان ہے اور دوسری طرف یہ بھی ذرائے بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ جاتے ہیں کہ یا تو کور کمانڈر پشاور بنائیں یا پھر کمانڈر صدرن کمانڈ جو ہے وہ انہیں لگایا جائے بیرل دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے آئندہ چند روز میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے چار جو فاجے پاکستان کے جنرل ہیں تری سٹار جنرل لیفٹین جنرل انہوں نے اکتوبر میں جو ہے گیارہ اکتوبر دوزار اکیس کو جو ہے وہ ریٹائر ہونا تھا ان میں سے ایک جو لیفٹین جنرل ہیں لیفٹین جنرل عبداللہ ڈوگر وہ تو پہلے ہی اندرونی ساشوں کا شکار ہو کر جو ہے وہ مصطافی ہو چکے ہیں انہیں جو ہے وہ ان کا تبارلہ کیا گیا تھا اور انہیں ہیوی انڈرسٹیج ٹیکسلا کا جو ہے وہاں پہ انہیں پوسٹ کیا گیا تھا لیکن وہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اسٹیفہ دے دیا اور وہ گھر چلے گئے ان کے جو دیگر جو تین ساتھی ہیں جو پی اے میں چوہتر لانکور سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے گیارہ نو انیس سو چھاسی کو جو ہے وہ افاج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا انہوں نے ابھی چند روز بعد جو ہے وہ ریٹائر ہونا ہے انہوں نے سر فیرس جو ہے جنرل ماجد احسان ہے جو سابق اور کمانڈر لاہور ہیں اور ابھی اس وقت آئی جی آرمز کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح جنرل آمیر آباسی جو ہے وہ کواٹر ماسٹر جنرل ہیں انہوں نے بھی گیارہ نو چھاسی کو جو ہے وہ ریٹائر ہونا ہے اور تیسرے جو لیفٹن جنرل ہیں جنہوں نے چند روز بعد ریٹائر ہونا ہے وہ لیفٹن جنرل حمودز زمان ہے جو کمانڈر آرمی ائر دیفنس کے طور پر جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں تو یہ جو تین لیفٹن جنرل جو ہے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ بھی جو ہے وہ پوسٹنگز کی جانی ہیں تو توقع کی جا رہی ہے کہ ان تین جو لیفٹن جنرل ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے قریب ہی ایک مرتبہ ہی جو جتنی ترقیان ہیں تبادل ہیں ٹرانسفرز ہیں پوسٹنگز ہیں وہ کی جائیں گی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون جو ہے وہ کہاں فٹ ہو پاتا ہے اور ایک بار پھر یہ بتا دوں کہ نومبر دوہزار بائس میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی جو ایکسٹینشن ہے انہیں مدت ملازمت میں جو تین سال کی توسی دی گئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے تو اس وقت جو سینیارٹی لسٹ ہوگی اس میں سرف ویرست ساہر شمشاد مرزا ہوں گے جو ابھی کور کمانڈر آول پنڈی ہیں دوسرے نمبر پر عزر عباس ہوں گے جو اس وقت سی جی ایس ہیں تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ نومان محمود ہوں گے جو اس وقت کور کمانڈر پیشاور ہیں چوتھے نمبر پر جنرل فیض حمید ہوں گے جو اس وقت دی جی آئی ایس آئی ہیں اور پانچوے نمبر پر لیفٹین جنرل محمد آمیر ہوں گے جو اس وقت ایڈجونٹ جنرل ہیں اور چھٹے نمبر پر لیفٹین جنرل چراغ غیدر ہوں گے جو اس وقت کور کمانڈر ملتان ہیں اور ساتھوے نمبر پر لیفٹین جنرل ندیم انجم شیخ ہوں گے جو ابھی کور کمانڈر کراچی ہیں اور جن کے بارے میں یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا رہا ہے جنرل فیض حمید کی جگہ تو ابھی خاصا وقت ہے نومبر دوہزار دو میں نومبر دوہزار 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 میں ابھی خاصا وقت ہے اور بہت سے ایف اینڈ بٹ ہیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپشن بھی زیر اور ہے کہ جنرل کمر جو عید باجبہ جو ہیں انہیں مزید توسی جو ہے وہ دے دی جائے دیکھئے کیا ہوتا ہے تب تک جو ہے کون کہاں ہوتا ہے لیکن مسلم لگنون کی نائب صدر اور مسلم لگنون کے قائد صاحبہ عزیزم یا نواز شریف کے صاحبزادی مریع بن نواز صاحبہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک دھماکہ کر دیا ہے اور وہ دھماکہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک نئی متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے جس میں نیب ریفرنس ان کے خلاف نیب ریفرنس اور انہیں دی گئی سنائی گئی سزائیں جو ہیں انہیں کلدم قرار دینے کی جو ہے وہ استعداء کی گئی ہے اور اس میں جو سب سے اہم گراؤنڈ ہے جو بنیاد جس کو بنایا گیا ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا راولپنڈی بار سے کیا گیا خطاب اور انہوں نے اپنی برطرفی کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اس میں جو انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا ہیں جو انہوں نے ڈاکومنٹس وہاں پر سمیٹ کیے ہیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اس پیٹیشن میں کہ ایون فیلڈ ڈیفرنس میں سنائی گئی سزا پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل انجننگ اور قانون کی خلاف ورزیوں کی پرانی مثال ہے اور انہوں نے اس میں جہاں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی راولپنڈی بار سے خطاب کا حوالہ دیا ہے اور وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھے سات دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے سزا سنائی گئی اور انہتیس چھے دوہزار اٹھارہ کو جو ہے جنرل فیض حمیر جو اس وقت لیفٹین جنرل نہیں بنے تھے بلکہ میجر جنرل تھے اور آئیس آئی کے ڈی جی بھی نہیں تھے بلکہ ڈی جی سی تھے آئیس آئی میں انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے ان کی ریاجگہ پر ملاقات کی انہیں پہلے سے علم تھا کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے انہیں یقین تھا کہ سزا ہی سنائی جائے گی اور وہ اس بات کا احتوام کر رہے تھے کہ جب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کوٹ میں آئے گا تو کون سا بینچ بنے گا کس کے سامنے یہ اپیلیں جو ہیں وہ زیر سمات ہوں گی اور اس میں کیا فیصلہ ہوگا اور انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے پوچھا کہ اگر یہ اپیلیں آپ کے سامنے آتی ہیں یہ کیس آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو جیسے شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ میں انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کروں گا تو اس پہ جنرل فیض حمید جو اس وقت میرے جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جیائے گی اور اس پیٹیشن میں مریم نواز صحابہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے آج تک کبھی کسی موقع پر بھی جسے شوکت عزیز صدیقی کے ان الزامات کی تردید نہیں کی اور ظاہر ہے کہ اگر کسی الزام کی تردید نہ کی جائے اسے جھٹلائے نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الزام لگانے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ درست ہے ادروائے جو ہے وہ اس کا ڈینائل جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے لیکن جنرل فیض حمید کی طرف سے آج تک جسے شوکت عزیز صدیقی کے ان باتوں کو جو ہے وہ جھٹلائے نہیں گیا ان کی تردید جو ہے وہ نہیں کی تو اس پہ اگرچہ ریجسٹ آر آفیس نے اترازات لگائے ہیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہنچ اس پہ سماعت کرے گا اور جب اس کی سماعت ہوگی ہے اور یہ سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے پیٹیشن تو ظاہر ہے اس کی جب پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی تو جنرل فیض حمید کا کردار جو ہے وہ زیر بحث آئے گا اور یہ کیاس کیا جا رہا ہے کہ اس کے یہ جو جنرل فیض حمید کو ریلیو کیا جا رہا ہے آئی سائی سے اور نئی پوسٹنگ جو فیلڈ پوسٹنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور ان کے فوج میں مستقبل کے حوالے سے یہ جو پیٹیشن ہے بڑا اہم کردار ادا کرے گی لیکن میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑھنے والا کیونکہ جو جو موجودہ ہائیبریڈ ریجیم ہے اس کی جو استعداد ہے وہ ڈھٹائی کے حوالے سے بے شرمی کے حوالے سے وہ اتنی لا محدود ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے مثال کے دور پہ اگر ان چیزوں سے کوئی فرق پڑھنا ہوتا تو جب جسٹس قاضی فائز حصہ نے اسلام آباد دھرنا کیس میں فیض آباد دھرنا کیس میں جو ہے وہ جو فیصلہ سنایا تھا اور اس میں جب کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس میں بالخصوص آئی سائی کے ڈی جی سی آئی بے جنرل فیض حمید کا ذکر کیا گیا تھا تو اگر ان باتوں کا کوئی اثر ہونا ہوتا تو پھر ظاہر ہے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ میجر جنرل سے لیفٹین جنرل کے طور پر پر پرموٹ نہ ہوتے اور انہیں ڈی جی آئی سائی جو ہے وہ نہ لگایا جاتا تو یہ سب کچھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان باتوں سے قطن کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑھتا جس طرح یہاں کپتان کے حوالے سے یہ کیاس کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی گالم گلوچ کرتا ہے جو بھی بدزمانی کرتا ہے تو اس کو بلا کے بقیدہ تھبکی دی جاتی ہے کہ شاباش چیتے ہو تم میرے تو یہاں بھی شاید وہی معاملہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو جاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوپ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلیکن یعنی گھنٹی زود بھائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہیں